اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پرگرام افطار و دہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آج جمعت المبارک ہے نو رمضان المبارک اور اس کی افطاری کا ٹائم آج لندن میں نو بچ کر بائیس منٹ ہے اور دیگر شہروں کے ناظرین رہنے والے اپنے اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھئے گا اور پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مولانا صاحب شامل ہو جائیں گے اور پروگرام کا آگاز میں اور آپ مل کے کر رہے ہیں کچھ دیر میں ٹیلی فون نمبرز آپ کی سکن پر آئیں گے اور پروگرام کا فارمیٹ جس میں مولانا صاحب نہیں ہوتے اس میں ہم آپ کی کالز کو ذرا جلدی شامل کر لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپس میں کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کیا کیا رمضان والبارک آج ماشاء اللہ نوہ دن ہے دوسرا جمعہ تھا کیا کا سیکھنے کا موقع ملا کیا کیا برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں جو بہت زیادہ ہیں اور ان کو کم ہونا چاہیے اور کون کون سی نیکیہ پھیل رہی ہیں تو اس پر آپ اپنے خیال کا ضرور اپنے جب بھی لائب کال کا موقع ملے آپ کو ضرور آنا چاہیے اور ایک اور افسوسنا خبر جس پر آپ بھی ضرور اس پر بات کرنا چاہیں گے آج دمشق سے ایک خبر ملی کہ حضرت زینب سلام علیہ کے روزہ پاک کے گمبت کو کچھ نقصان پہنچا ہے دو مارٹر گولوں کو فائر کیا گیا اور مارٹر گولے لگنے سے حضرت زینب سلام علیہ کے روزہ پاک کے گمبت کا کچھ حصہ شہید ہو گیا ہے تو اس واقعے کی بھی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور حضرت زینب سلام علیہ کا مزار پاک آپ سب جانتے ہیں دمشق میں موجود ہے اور دمشق شام کا کیپٹل اور شام تقریباً دو سال سے جو دہشتگرد ہیں وہاں پہ جو باغی ہیں وہ حکومت کے خلاف برسے پیکار ہیں اور صرف باغی جو شام میں موجود ہیں دہشتگرد جو شام میں موجود ہیں وہی نہیں دنیا بھر سے جو دہشتگردوں کا ٹولہ ہے وہ وہاں شام میں جا چکا ہے اور اب تو پچھلے ہفتے یہ اطلاع بھی تھی کہ پاکستان کے جو دہشتگرد گروپ ہیں طالبان پاکستان اور لشک جھنگوی کے بہت سے دہشتگرد وہ بھی شام میں گئے اور اپنے جو بھی ان کے نظریات کے مطابق جو کام کرنے والے ان کا وہ ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں پر موجود ہیں تو یہ جو ایک حق اور باطل کی جو جنگ ہے اور حق اور سچ کی جو جنگ ہے وہ اب پھیلتے پھیلتے شام تک پہنچ چکی ہے اور شام کے یہ واقعات یہ بلکل اب اس نہش تک پہنچ چکے ہیں کہ اب دنیا جو واضح ہوتی چلی جاری ہے اب جو دہشتگرد کسی اور علاقے میں دہشتگرد ہیں تو ایک علاقے میں وہ مجاہد ہیں ان کی پوری دنیا سپورٹ بھی کر رہی ہے اور جو بین الکوامی طاقتیں ہیں وہ اس پر بلکل خاموش تماشائی بھی بنی ہوئی ہے اور جو مظلومین ہیں جو چاہے پاکستان کا بھی آپ کے سامنے ہیں تمام حال کوئٹا کراچی پاراچینار گلگت بلتستان چلاس یہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے عام مومنین کو اور پھر جو خاص مومنین ہیں ان کو چون چون کے شہید کیا جاتا ہے تو بہت ایک ایسے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں کہ تمام جو مومنین اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یا فرز کیا نہیں بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب کو کسی نہ کسی انداز میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا اور اس سے پہلے جو ایک پروگرام کیا تھا جو ایک سانیہ کوئٹا میں فائرنگ کے بعد ہم نے شام کو افتار بھی دیدائیت میں مولانا یزدانی صاحب کے ساتھ کیا اس میں بھی بات ہوئی اور آپ نے کولز بھی کی اور اس میں جو قیادت سے لے کے عام مومنین تک کی جو ذمہ داری ہیں اس پر ہم نے کھل کے بات کی تو مجھے امید ہے اب ٹیلی فن نمبرز آپ کے سامنے ہیں یہ بہت بڑا سانیہ بہت بڑا ایک ایک کہہ لینا کہ دشمن نے ناپاک ہمت کی ہے تو اس ہمت کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں خاک میں ملا سکتے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے یہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا اور اسی کے ساتھ آج جیسے نو رمضان المبارک ہے جیسے ہی روزہ افتار ہوگا دسوی رمضان المبارک کی شب کا آغاز ہوگا تو یہ بھی مناسبت موجود ہے شبہ وفات ہے حضرت خدیجہ سلام علیہ محسنہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تو آپ اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں اور جو شام میں گمبت کا کچھ حصہ شہید ہوا ہے اس حوالے سے بھی آپ ضرور بات کیجئے تو رمضان المبارک میں جہاں پر ہم اپنی عبادات کی بات کرتے ہیں تو انہی پروگراموں سے ہمیں علماء کرام سے یہ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ عبادات روزہ جو ہے آپ اگر نہیں رکھ رہے تو اس کا جو فدیہ ہے یا اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ بھی آپ نے غریبوں کی مدد کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کوشش کرنا ہے تو یہ ہم نے اس سبق ملتا ہے کہ روزہ یا کوئی بھی عبادت لینے وہ اللہ تعالیٰ کو ہم اسی طرح پا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہم راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کس نہ کسی انداز میں جو بھی ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اگر کوئی غلط کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کریں گے اس کے کام آئیں گے اس کے دکھ درد میں شامل ہوں گے بھونکوں کو کھانا کھلائیں گے یہ تیمیوں سے مطالق باتیں سونی علماء کرام سے تو یہ تمام امور کا ہم نے خیال رکھنا ہے تب کہیں جا کے ہمارا جو روزہ ہے پورا سہر سے لے کے افطار تک تقریباً انیس گھنٹے ہونے کو ہیں تو یہ انیس گھنٹے کا جو بھی ہم نے عمل کیا ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب ہم اپنے غریب موقع عزیز وقارب کا بھی خیال رکھیں گے لیجئے پہلے کولر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی میربانی شاہ صاحب بہت شکریہ فارق بھائی جن جو افطاری کا وقت مزدیق آ رہا تھا ہم افطاری کے لیے سامتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ خوشی کا وقت ہوتا ہے بلکل سیکھن یہ جو خبریں سن کے بی بی زینب اسلام علیہ کے نظر پہ وہ جو بم کا وہ انہوں نے کیا ہے اصل میں پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں دہشت گرگن کو کھلی چھوٹی ہے آپ دیکھئے میں کراکسی کے اس ٹیکسی ڈرائیور کے قتل پر اتنا ہی رنجیدہ ہوں جتنا کوئی محب وطن پاکستانی ہو سکتا ہے جتنا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک آدمی قتل ہوتا ہے تو آز خود نوٹس لیا جاتا ہے کوئٹا پراچنار اور بلوچستان میں کیا کیا نہیں ہوا قیامتیں گزریں گئی کتنی قیامتوں کے زمانیں گزر گئے شام شب و سال سے صبح انتظار تک وہ کہتے ہیں وہاں آز خود نوٹس نہیں لیا گیا ہمیں پاکستان کے اپنے حالات جو ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں نظر نہیں آتے وہاں کون سی حکومت ہوگی کون ہمارا حمدرد ہوگا جو بین الاقوامی طور پر شیعوں کی ان مقدس مقامات کا احترام کرانے کے لیے دباؤ ڈالے یا دوسری ایسا اقدام کرے تو جو پروگرام یہ تھا کہ پہلے پہ بھی جانب سلام اللہ علیہ کے روزے پہ مشک کی جائے اس کے بعد کربرا مواللہ اور ایسا عراق میں بھی روزوں کا منہدم کیا گیا ہے اور اس کے بعد مدینہ طیبہ کی باری آتی ہے محفوظ تو گمدے خطرہ بھی نہیں ہے لیکن ہم کس کے سامنے شکاعت کریں پاکستان میں ہم اپنے حالات سے مجبور ہیں جے جائے کہ ہم پاکستان میں کوئی ایسا نمائندگی تلائز کریں جو بین الاقوامی طور پر ہماری سفارتکاری کرے بڑا مشکل کام نظر آتا ہے بہت 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 مشکل میں ہیں اللہ تعالی کوئی مدد کرے چاہیے یہ کہ ہر آپ کا کالر وہ کوئی نہ کوئی ایسی تجیز پیش کرے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ شاہ صاحب بہت شکریہ ناظرین مقصود حسین سید صاحب تھے ہمارے ساتھ وارڈ فورڈ سے اور ٹیکسی ڈرائیور کی انہوں نے ذکر کیا اور از خود نوٹس کا ذکر کیا مراد علی ان ٹیکسی ڈرائیور کا نام تھا اور مومن تھے وہ جن کو شہید کیا گیا جو اپنے بچے کی دعائی لینے کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں رینجز نے ان کو روک کے بے دردی سے شہید کر دیا اور اس واقعے میں اور اس سے پہلے جو بہت سے واقعات ہوئے کچھ گرفتاری ہیں اس پر بھی بتاؤں گا لیکن ایک کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم مول علی مدد جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے میں جواد بخاری نیجر چھلے جی جواد بخاری صاحب بسم اللہ میں جب سے یہ خواہ سنی جناب جانب سلام علی علی کی مراد کی میں دیکھئے تو میں تو میں کہتا ہوں ہماری زندگی پر اسلام دوکہ ہم زندہ ہیں اور جناب جانب سلام علی علی کی مراد کی توہین ہو رہی ہے سمجھ نہیں آتی خواہی کیا کریں اس سے بہتر مولا ہمیں مہتے ہیں ہم سنویں نہیں لیں گے بس سمجھ نہیں آتی ہم پہرے تو کیا کریں بالکل الفاظ نہیں ہیں اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم سب اس میں شامل ہیں سب مومنین دکھ اور افسوس میں ہیں کہ آخر یہ کیا ہوتا جا رہا ہے اور آخر کار کیا پلاننگ کی جائے کیا لاحمل اپنایا جائے کہ یہ تمام جو واقعات ہیں ان کے آگے ہم دفاع اپنا مضبوط کر سکیں ایک اور کولر ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیکم سلام فاروق بھائی جی اشتیاغبر صاحب شکریہ بھائی فاروق بھائی حمد ہی نہیں پڑتی جب سے یہ سنا ہے تین بار حاضری تھی ہے جناب علیہ السلام اللہ کے روزے پہ لیکن فاروق بھائی کس سے فریاد کریں ایک ہی ذات ہے اور اب بے کائنات ہے اور سرکار دو عالم ہیں وہاں ہی عرض کر سکتے ہیں کہ آقا ہماری مدد کی دیئے گا ان ظالموں کے اوپر خدا اللہ انت کرے اللہ تعالی وہ وقت آ گیا ہے فاروق بھائی میں پوری قوم کے ساتھ ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا کہ جس طرح بھی ہو اپنا اعتاد جاری اور ساری رکھیں لیکن آج پتا چل جائے گا فاروق بھائی کہ حسین والا کون ہے اور جزید کون ہے بہت سے لوگ بہت سے دنیا بہت سے چینل بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے اگٹھے کر رہے ہیں فاروق بھائی یہ آپ کو بھی پتا ہے لیکن آج پتا چل جائے گا کہ حسین کو ماننے والا کون ہے اور جزید کو ماننے والا کون ہے چاہے وہ داشتگرد انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو سیریا میں ہو عراق میں ہو یا برطانیہ میں ہو جو جو بھی اس کے اوپر خاموش ہوگا خدا اور خدا کے رسول کی لانت ہوگی اس کے اوپر قرآن کا یہ فیصلہ ہے حق کا فیصلہ ہے جو ہم سے ہو سکا ہماری جانے بھی حاضر ہیں جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کیا ہماری زند کیا ہیں فاروق بھائی کہ جناب زینم صلی اللہ علیہ کے روزے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فاروق بھائی حمت نہیں پڑ رہی اللہ پاک ان کے اوپر لانت کرے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جو بھی حسینی ہے اللہ پاک اس کو اپنے توفیق کے مطابق جتنی میں حمت ہو ادا کرنے کی توفیق اور حمت بھائے دواؤں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک ہماری افاظت فرمائے ہمارے روزو کی افاظت فرمائے جس طرح مقصود شاہ صاحب نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب مدینہ پر بھی یہ رکھتے ہوں گی تو تابعہ پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے خدا حافظ بہت شکریہ آپ کی کول کا اور بالکل آپ نے صحیح واضح بتا دیا کہ اب آئیس ساتھ سب کا پتہ چل رہا ہے کہ جو محض نام لیوہ مسلمان ہے یا دکھاوے کے مسلمان ہے ستی مسلمان ہے وہ کون ہیں اور حقیقی مسلمان کون ہیں اور اگلے کولر بھی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بارک صاحب میں مسلم حاشم بول رہا ہوں لندن صاحب جی مسلم حاشم صاحب جی بسم اللہ پہلے تو بری طرف سے مولا امام زمانہ اور توہاں مومین کو میں تاجر پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک حوصلہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے امتحانات ہیں جب لوگوں نے آدھ وفات رسول علیہ السلام جب مولا کائنات کو جیسی نحمد کبرہ کو ٹھکرایا اور اللہ قرآن شریف میں بھی کہا ہے کہ کیا تم نے نہیں سمجھا کہ تم بار بار آزمائے جائے گا خوب خوب آزمائے جائے گا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنس کی نہ دنیاوی شان و شوقت ہم پوجا کرتے ہیں نہ ہی ہمیں دنیای منفعات کوئی ہے ہمیں صرف اور صرف ان کی ذات سے مطلب ہے اور وہ بھی رضا الہی کے لیے ہیں انشاءاللہ والعزیز نہ پہلے کروی دشمن جو ہے ہمیں اس دروازے سے ہتا سکا ہم گھتے ہیں ان کے در کے بلکہ ابھی حال کی بات ہے کہ مستدام یزید کے دور میں جب ہم لوگ جارت کرنے جاتے تھے تو وہ ہم سے پیسہ بھی لیتا تھا ہمارا خون بھی ایکس کے ٹیسٹ کے اوپر ایک سو پچاس ڈالر بھی لیتے تھے اور ایک اس ویج سے سب کا خون نکالتے تھے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں دائرین کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہو اور انشاءاللہ اس انتحار میں بھی ہم پورے ہوں گے کیونکہ یہ ہمارا انتحان ہے ہمارا آزمائش نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور اس نعمت کو ہمارے ہاتھ سے کبھی نہیں جانے دیا جائے گا جب جناب سیدہ کونین کا مزار مقدس و لارس و ربیہ مسلمانوں نے مسمار کیا تو کیا ان کی غرمت اور عزت اور وقار میں کیا کمی آئی ہرگز نہیں کیا ہماری محبت میں کوئی کمی آئی ہرگز نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ اور ہماری محبت اور ایمان کو اضافہ کرے گا ہاں افسوس ان پر ہے جو ان لوگوں سے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں یہی کچھ مشورہ حضرت علیہ علیہ السلام کو صفیر نے بھی دیا گیا تھا اسلام علیکم جزاکرلہ بہت شکریہ محترم مسلم حاشم صاحب لندن سے آپ شامل ہوئے بالکل واضح پیغام کے دشمن اس طرح کی حرکات سے مومنین کے جو حوصلے ہیں یا محبت اہل بیعت کو قطن کم نہیں کر سکتا اور یہ بھی دیکھا گیا پاکستان کی ہمارے مثال کے جب بھی کہیں کوئی سانیہ ہوتا ہے اس سے بھڑ کے اگر دس محرم کو ہوا ہے تو چیلم میں اس سے بھی بڑا جلوس تھا اور شام کے جو اپنے واقعات حجر ابن عدی کا کچھ ہی عرصہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورہ ان کی بحرمتی کی گئی ان کے معذار کی اور پھر اس واقعے کی جو اطلاع ہے کہ انس رومانی جو روزہ پاک کے محافظ تھے بہت سے محافظوں میں ایک محافظ تھے وہ بھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں تو ہم سب ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور یہ جو بھی محافظ وہاں پہ موجود ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لئے بھی ہمیں ضرور دعا مانگنی ہے اور یہ وہ ایک ہی ہے کہ جنت الوقی سے لے کے اور کل کا یہ جو آج کا سانے ہوئے شام میں یہ سب لوگوں کا نظریہ سب لوگوں کی سوچ ایک ہی ہے اور جو بھی لوگ محبت کرنے والے ہیں بس جب دشمن ایک ہیں تو محبت کرنے والے جو تھوڑی تھوڑی اگر ہم میں کمی ہے تو ایسی کیوں ہے اس پر ہم بات کریں گے اب وقت تو اچھا رہا ہے چھوٹی سی بریک کا اور بریک کے بعد جناب علانہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ہمارے کا ساتھ ہوں گے تو واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد